اسلام علیکم تواف خانے میں پہلی رات اسٹوری بائیو مائمہ مکرم اس کا جسم تھنڈے فرش پر پڑا تھا وہ مکمل بے ہوشی سے نیم بے ہوشی میں آ رہی تھی وجہ اس جگہ پوری قوت سے بچتے چپتے ہوئے گانے تھے جسے مستقل طور سن قبر سے مردہ بھی جاگ سکتا تھا غنودگی سے بھری آنکھیں کھول کر اس نے آس پاس کا دھنلا مندر دیکھنا چاہا لیکن سر اس قدر بھاری تھا کہ وہ آنکھیں واپس بند کر گئے سر پر ہاتھ رکھتے پلٹ کر ایک نظر چھت پر ڈالی تو چمچماتی روشنی آنکھوں سے ٹکرائی اس کا دماغ بیدار ہونے لگا شور شرابہ سن کر اس کی سماعتیں چوکنے لگیں ذہن میں جو پہلا مندر لہرائیا وہ اپنی بہن کی شادی کا تھا آج اس کی بہن کی مہندی کا فنکشن تھا شاید وہ شروع ہو چکا تھا حواس مکمل بیدار ہوتے وہ اکدم اٹھ بیٹھی لیکن بازو میں اٹھتے درد کے احساس سے بازو کو دیکھا تو آنکھیں پھٹی رہ گئیں کہ اس کے بازو سے آستین مکمل پھٹے ہوئے تھے اور وہ نیم برہنہ حالت میں بینا ڈوبٹہ لیٹی تھی اپنے بازو اپنے گرد لپیٹے یوں جیسے کسی نے تن سے عزت نوچ لی ہو اس نے خوافزدہ ہوتے کمرے میں نظر دوراد نے دورادے جگہ کا تعین کرنا چاہا جگہ تھی اور اس جگہ سے اٹھتی گندی بدبو جسے محسوس کرتے وہ اپنے ہاتھ بازو سے ہٹاتی مو پر رکھ گئی اور جھٹکے سے کھڑی ہوتی دروازے کی سمد بھاگی کوئی ہے کوئی ہے دروازہ پیٹتے پکارا اس کا دل اس خوف کے زیرے اثر دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے وہ کہاں آن پہنچی ہے پلیز کوئی سن رہا ہے تو میری مدد کرو یہ دروازہ کھولو میں کہاں ہوں کوئی ہے بری طرح روتے وہ دروازہ پیٹنے لگی جب اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اس کے ہاتھوں کی حرکت ساکت ہوئی جب اسے لگا باہر سے کوئی دروازہ کھول رہا ہے وہ فوراں ایک قدم پیچھے ہوئی کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے ایک نوجوان لڑکی جس کا چہرہ میک اپ سے مزین تھا چوکھٹ پر نمودار ہوئی اس کی آنکھیں چمکیلیں جبکہ چہرہ پر ترار پنا تھا ایک پل کو اسے لگا وہ بری مٹی کی طرح ڈھیر ہو جائے گی سامنے کھڑی لڑکی اس کا سفید خوفزتہ چہرہ دیکھ مسکرائی اس کے قریب ہوئی اور پھر ایک دم تیز آواز میں جب آواز لگائی تو اس کی میاری سطح کا اندازہ ہوا اے رجو کشمالہ بائی کو بلا بول نہیں چھوکری آئی ہے اور ساتھ خوشکبری دے چہرے اور چمڑی کے ساتھ آواز بھی اچھی ہے سامنے کھڑی لڑکی نے جس قدر غلاست بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا اس نے بے اختیار اپنے جسم کے گرد ہاتھ لپیٹے ایک نظر سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا بال کھول گہرہ میک اپ کیے ہوئے لڑکی پیٹ اور کمر سے مکمل برہنہ تھی اس کی کمیز کا گلہ بھی گہرہ تھا کہ لڑکی ہونے کے باوجود وہ نقود سے نظریں پھیر گئی یہ بات وہ جان گئی تھی کہ وہ کہاں پہنچ گئی ہے نخرے تو دیکھ شبنم باجی اس کے یہ دوسری لڑکی کی آواز تھی اسے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو دنگ رہ گئی وہ لڑکی بلکل سادہ تھی اور عمر میں لگ بھک سولہ سال کی تھی لیکن اس کے لہجے اور آواز سے بلکل پکی عورت معلوم ہو رہی تھی مجھے گھر جانا ہے اپنا ڈر دواتے مضبوط لہجے میں کہا اس کا کہنا تھا کہ کمرے کے دروازے پر جمع ہوتی لڑکیاں کہکہ لگا کر ہسنے لگیں میں نے کہا مجھے جانا ہے یہاں سے وہ غستے سے بولتی دروازے کی جانب بڑھنے لگی جب شبنم نے بعد اسے دبوچتے اسے پرے ڈھکے دھکا دے دیا کہاں چلی پری اگر زیادہ اڑنے کی کوشش کی تو یوں تیرے پر کٹ جائیں گے وہ اس کے آگے چھٹکی بجاتے یوں بولی کہ اسے واقعی خوف محسوس ہوا مجھے گھر جانا ہے اب کے آواز نم ہو گئی وہ چھوٹی بچی نہ تھی اس جگہ کی متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا اور بہت سی فلمیں بھی دیکھ چکی تھی گھر جانا ہے تو جانتی تو ہے اس وقت کہاں ہے اس کا پوچھنا تھا کہ جاننے کے باوجود اس نے اس امید پر نفی میں سر ہلایا کہ وہ کچھ بھی ایسا کہہ دے جس سے اس کا خوف کم ہو جائے تو اس وقت کشمالہ بائی کے کوٹھے پر ہے یہاں سے لڑکیاں آنے کے بعد اگر بہار نکلتی بھی ہیں تو چار کندھوں پر وہ بولی اس کا بولنا تھا کہ خوف سے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں مجھے گھر جانے دو تم لوگوں کو پیسے چاہیے نا میں تم لوگوں کو بہت سارے پیسے دوں گی جتنے مانگو گے اتنے دوں گی اس کے پیسوں کی لالچ دینے پر وہاں کھری لڑکیاں عجیب انداز میں مسکراتی ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں شبنم اس کے مقابل آگ کھڑی ہوئی اور کمر پر ہاتھ رکھتے ایک ادا سے اس کے بالوں کو چھوا کتنے پیسے دے سکتی ہے تو اس کا چھونا تھا کہ وہ بدک کر ایک قدم پیچھے ہوئی جج جتنے مانگو دس لاکھ بیس لاکھ وہ بولی تو بے ساکتہ شبنم کہہ کا لگا کر ہسی یہ تو تیری ایک رات کی قیمت بھی ہو سکتی ہے تجھے تو ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنا ہے چل کوئی نہیں اپنے ایک سال کی قیمت ادا کر دے پھر تو آزاد ایک رات کے دس لاکھ اب حساب لگا لے شبنم کی باتوں پر اس کے پسینے چھوٹ گئے وہ اپنا گلہ رگنے لگی یوں لگا جیسے سانس رک جائے گی وہاں سے آتی گندی بو اور سانس لینا مشکل ہو گیا تو وہ ایک کونے میں جاتے قیہ کرنے لگی نازک مزاج ہے میں نا لڑکیوں ذرا دہان سے اس کا خیال رکھو میں ہی کشمالہ بائی کے پاس جاتی ہوں ایک تنقیدی نگا اس کے سرابے پر ڈالتے وہ کمرے سے نکل گئی جب وہ پلٹی بے حال سے چلائی میرا نام نہیں ہے میرا آمنا نام ہے اپنے گندے نام اپنے گندے مو سے میرا نام مت لو مت لو اس کے چلانے پر سب حیرت سے اس چھٹاک بھر کی لڑکی کو دیکھنے لگے کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا شبنم غصے کی کتنی تیز ہے اور کشمالہ بائی کی طرف سے شبنم کو کھلی چھوٹ ہے آگے بڑھتے شبنم نے اس کا جوڑا دبوچا میری جان یہاں اگر اپنے پرانے نام اور پرانی شخصیت سے رہی تو سانس لینا مشکل ہو جائے گا آج سے تیرا نام مینا ہے اور خود کو مینا کے رنگ میں ڈھال لو مو جھٹکتے گال تھپ تھپا کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی آمنا پیچھے چلانے لگی تھی لیکن شبنم اپنا شرارہ لہراتی کمرے سے نکل چکی تھی وہ وہیں زمین پر بیٹھتی رونے لگی جب کمرے کا دروازہ بند ہونے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو دو سے تین لڑکیاں کمرے کے اندر دروازہ بند کیے کھڑی تھی اسے ہی دیکھ رہی تھی وہ جتنی حیران ہوتی کم تھا کیونکہ ان میں سے ایک کی عمر بھی اٹھارہ سے اوپر نہ تھی لیکن ان کے بولنے کا انداز اور ان کی ادائیں تیچھیں نظریں وڈی لینگویج سب ایک پختہ اور بد کردار عورت کی مانن تھا وہ نہ خود سے انہیں دیکھتی چہرہ موڑ گئی تو تو وہی مشہور ٹک ٹاکر ہے نا ان میں سے ایک لڑکی نے قریب آتے اشتیاق سے پوچھا عامنا حیرت سے سر اٹھائے اس کو دیکھنے لگی جانتی ہے میں تیری کتنی بڑی فین ہوں میں شبنم کے فون میں تیری ساری ویڈیوز دیکھتی ہوں اور لائک بھی کرتی ہوں وہ جتنی خوشی سے عامنا کو بتا رہی تھی عامنا کو اتنی ہی گھن محسوس ہو رہی تھی وہ غصے اور نفرت سے چہرہ دوسری طرف موڑ گئی لیکن اس لڑکی کے اگلی بات نے اس کے احساب چٹخا دیئے جب وہ مسارت سے بولی میں نے تمہارا وہ والا ڈانس بھی سیکھا تھا جو تم نے پیلے شرارے میں کیا تھا اور اس ڈانس پر کشمالہ بائی نے خود مجھے تھپکی دی تھی کیونکہ ان کو فائدہ ہوا تھا بہت بلکل تیرے جیسا وہ بولتی ہی جا رہی تھی جب عامنا ایک دم چلائی اپنی بکواز بند کرو تم ہوتی کون ہو اپنی اور میری ذات کو ملانے والی ایک کوڑے کے ڈھیل میں پڑی گندگی کی پوٹلی ایک تواف ہو دور رہو مجھ سے اور میرا نام اپنی زمان سے مت لو وہ اتنی زور سے چلائی کہ باقی دو لڑکیاں جو کھڑی تھی ان کا چہرہ زلالت سے سرخ پڑ گیا چل تو یہاں سے ان میں سے ایک لڑکی سکتے میں بیٹھی اس لڑکی کو اٹھاتے کمرے سے باہر لے جانے لگی جاتے جاتے ایک غضب بھری نگاہ اس پر ڈالتے اس کی جان نکال گئی تھوڑا انتظار کر آج رات تیرا وجود بھی اسی کوڑے دان کی گندگی میں اضافہ کرے گا ان میں سے ایک لڑکی بول کر باہر سے دروازہ بند کر گئی جبکہ وہ دل و جان سے کابتی خود میں سمٹی وہاں بیٹھ گئی آسوں آنکھوں سے لڑیوں کی مانند گرنے لگے کچھ دیر سے سکنے کے بعد اچانک ایک مرتبہ پھر تیزگانوں اور چیخنے چلانے کی آوازوں نے دھوم مچا دی وہ دہل کر اٹھتی دروازے کی سمت بڑھی اور زیادہ وقت یہاں نہیں رہ سکتی تھی اگر وہ یہاں رہتی تو اس کی ذات پر یہ کال لگ جاتا کہ وہ کوٹھے پر رات گزارنے آئی ہے اس کوٹھے پر رات گزار کر آئی ہے اسے یقین تھا کل تک اس کے ماباب اسے ڈھون نکالیں گے لیکن اگر وہ صویرے تک یہاں رہتی تو اس کا صویرہ پھر کبھی نہ ہوتا وہ تا حیات اپنے کردار کی وضاحت پیش کرتی رہ جاتی اس نے ایک مرتبہ پھر تیزی سے دروازہ دھردھڑایا میرا دم گھٹ رہا ہے خدا کے لیے دروازہ کھولو وہ روتے ہوئے چلانے لگی تھی اچانک شبنم نے دروازہ کھولا اس کے دروازہ کھولتے ہی آمنہ نے شبنم کو اندر دھکا دیا اور بہار سے بہار نکل کر دروازہ بند کر دیا شورو غل کی آواز سے یہ پوری جگہ گونج رہی تھی کہ اندر شبنم کے چلانے کی آواز بہار نہ آ سکی بہار سے لڑکیوں کے کھل کھلانے کی آوازیں آ رہی تھی پوری رہداری خالی پڑی تھی اس کی ٹانگیں بری طرح کانپنے لگی ہمت کرتی وہ آہستگی سے اس جانب قدم بڑھانے لگی جہاں سے آوازیں آ رہی تھی وہ دھیمے سے پردے کے پیچھے چھپی سارا منظر دیکھنے لگی وہاں ایک قطار میں مرد بیٹھے تھے جو دیکھنے میں امیر لگ رہے تھے لیکن شراب اور شباب کے نشے میں دھت اسے صرف درندے اور بھیڑیاں نظر آ رہے تھے حیرت اسے ان لڑکیوں پر تھی جو اپنی اداوں حرکتوں سے وہ لچکتے ہوئے ان کو اپنی جانب مائل کر رہی تھی وہ مرد ان لڑکیوں کو چھو بھی رہے تھے جس پر وہ ایک ادا سے مسکرا دیتی یہ منظر دیکھ اس کی جان نکلنے لگی تھی کہ اب وہ بھی انہی لوگوں میں شمار ہوگی وہ بھی ایسا ہی کچھ کرے گی اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا وہ تواف نہیں تھی وہ ایسا کبھی نہیں کرتی چاہے جان چلی جائے اسے اس ماحول اور ان لڑکیوں سے گھن محسوس ہو رہی تھی وہ جائے فرار تلاش کرنے کے لیے نظریں تیزی سے ہر طرف دھڑانے لگی اس کی نظر ایک بڑے اس دروازے کی جانب اٹھی جہاں سے ایک امیر کبھیر بڑا شخص اندر آ رہا تھا بے ڈھول موٹا وجود کہ ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی چاہ نہ ہو لیکن کمسن لڑکیاں اس کے ہاتھ چوم رہی تھی یقیناً وہ کوئی بڑا چودری تھا لیکن اسے جس چیز نے چوکنا کیا تھا وہ دروازہ تھا اسے ہر اس جگہ دروازے نظر آ رہے تھے اس بھول بھلائیاں سے راستے میں باہر کا دروازہ کہاں سے نکلتا تھا اسے معلوم نہیں تھا لیکن اس نئی امید کی کرن ملی تھی وہ یہاں سے باہر جا سکتی تھی وہ چھپتے چھپاتے قدم اس طرف بڑھانے لگی جب کسی نے پیچھے سے اس کے بالوں کو دبوچا آہ اس کی چیخ بلند ہوئی کوئی تیزی سے اسے پیچھے کی جانب کھینچ رہا تھا وہ ایک بار پھر اس زندان جیسے کمرے میں لا پٹخا تھا اسے کمرے میں واپس لانے والی شبنم تھی تجھے تو میں بتاؤں گی اب ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پر مارتی وہ چلائی اس کے تھپڑ کی شدت کتاب نہ لاتے وہ لڑکھڑائی ابھی گرنے سے سمبلی بھی نہ تھی کہ پے در پہ کئی تھپڑ شبنم اس کے چہرے پر مارتی گئی یہاں تک کہ وہ زمین پر جا گری اس نے جوابی کاروائی کی طور پر شبنم پر ہاتھ اٹھانا چاہا لیکن یہ اس کی زیادہ بڑی غلطی ثابت ہوئی اس کی یہ کوشش شبنم کو مزید تیش دلا گئی کہ پہلے جو صرف تھپڑ مار رہی تھی اب ٹانگوں کا استعمال بھی شروع کر چکی تھی جب آمنہ نیم بیہوشی کے حالت میں ہوتی درد سے بلبلانے لگی تب شبنم کے ساتھ کھڑی لڑکی جس نے دروازہ کھولا تھا اسے پیچھے کی جانب کھیجا باجی چھوڑ دیں باجی چھوڑ دیں مر جائے گی نہیں ہے اس لئے قستاخی کر گئی اس کے چہرے پر بھی نشان آ گئے ہیں موسے خون نکل رہا ہے بیہوشی میں جانے سے پہلے اسے یہی بات سنائی دی دوسری چیز جو اس نے بیہوشی میں جانے سے پہلے محسوس ہوئی وہ اپنے موں میں گھلتا ہوا خون کا ذائقہ تھا دماغ سن ہونے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا اس لڑکی کو پیچھے ہٹاتے شبنم نے اس کا ہاتھ جھڑکا اور ایک ٹھوکر آمنہ کو ماری اس لڑکی کو ہوش ملاو اور ایسے ہی پڑے رہنے دو خبردار جو اس سے ہمدردی کی اور صاف الفاظ میں سے سمجھاؤ یہ اس کے باپ کا گھر نہیں ہے جو نخرے کرے گی میں اس کی چمڑی اور گوش دونوں ہڈیوں سے الگ کر دوں گی آخری ٹھوکر اس کے پاؤں پر مارتی وہ غصے سے تھوکتی کمرے سے نکل گئی دوسری لڑکی افسوس اور ملامت سے اس کے بے ہوش وجود کو دیکھنے لگی اسے ہمدردی تھی اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ گندی جگہ آگئی تھی بلکہ اس وجہ سے تھی کہ وہ زخمی تھی لیکن جلد ہی ہمدردی ذہن سے چھٹکتے ایک نظر اس کے بے ہوش وجود کو دیکھتے اس نے کمرے میں رکھا پانی کا گلاس اٹھاتے آمنہ کی موپر اڑھیل دیا اس کی پلکوں میں جنبیش ہوئی اور چہرے پر تکلیف کی تاثر دیکھتی وہ افسوس سے نفی میں سر ہلانے لگی چاند جیسے حسین چہرے کی ملائمت اب سوچ چکی تھی چہرے پر نیل پڑے تھے ایک آخری نظر اس پر ڈالتی وہ کمرے سے نکل گئی اور باہر سے دروازہ لاک کر لیا وہ جاک چکی تھی نہ جانے کتنے گھنٹے بعد کمرے میں موجود واحد ایک بالشت جتنی چھوٹی کھڑکی جو ہوا کے گزرنے کے لیے تھی وہ سیاہ ہو چکی تھی یعنی اب رات کا وقت تھا اور یہ وقت اسے ساپ کی طرح دس رہا تھا کہ ایسے جگہوں کی راتیں اکثر سیاہ نہیں رنگین ہوا کرتی ہیں وہ سرکتے سرکتے کونے میں گز گئی اپنے ہاتھ سختی سے اپنے گرد لپٹے ایک بار پھر رونا شروع کیا لیکن اس بار رونے کی آواز نہیں تھی بلکہ وہ بے آواز سسک رہی تھی نہ جانے سسکتے سسکتے کتنا وقت گزرا تھا جب کمرے کا دروازہ پھر کھلا اس نے خوف سے چہرہ ہلکا سا اوپر کر دیکھا تو جان نکلنے لگی کہ دروازے کے درمیان ایک موٹا سا وجود کھڑا تھا میک اپ سے لبریز چہرہ سرخ ملچی جیسی لپسٹک اور بھرا بھرا زیور اس کے باوجود وہ عورت ادھیر سے بھٹی عمر کی لگ رہی تھی اگر وہ اس عورت کو باہر دیکھتی تو اپنی دوستوں کے ساتھ بہت مزاق اڑاتی ہستی لیکن وقت اسے اس عورت سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا جبکہ وہ عورت اس کے قریب آنے پر چلائی شبنم اس کی آواز میں بلا کا غصہ تھا شبنم سے پہلے ایک دوسری لڑکی وہاں کرسی رکھ گئی تھی جس پر بیٹھتے اس نے اس لڑکی کو جانے کا اشارہ کیا کچھ ہی لمحو بات شبنم سامنے حاضر ہوئی کہ کیا کیا تُو نے اس کے چہرے کے ساتھ پورا چہرہ بگاڑ دیا فہاش بکتے وہ شبنم پر چلائی اس عورت ذات کی مو سے اتنے گندے الفاظ سن کر آمنہ کی سماعت جنجناہ اٹھیں بائی اس لڑکی کی زبان اور ہاتھ کینچی کی طرح چل رہی تھے شبنم نے دانت پیستے آمنہ کو گھورا نئی مچھلی جب جال میں پھستی ہے تو پھڑ پھڑاتی ہی ہے آئندہ چہرے کو نقصان پہچایا تو میں تیرا چہرہ کسی کو قابل نہیں دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی اب دفع ہو یہاں سے وہ عورت چلائی ایک کہر ورساتی نظر آمنہ پر ڈال شبنم بہار نکل گئی جاتے جاتے دروازہ بند کرتی جا اس عورت کا اگلا حکم تھا تو دروازہ بھی بند ہو گیا اس نے آگے بڑھ کر آمنہ کا بازو تھام اسے کھڑا کیا تو آمنہ کے موہ سے خوف سے چیخ نکلی اچھے خاصے چہرے کا ستیہ ناف مار دیا غرد کرے شبنم کو خدا آمنہ کا چہرہ دیکھ وہ ملال کر رہی تھی کوئی نہیں ایک ہفتے بھی ٹھیک ہو جائے گا میں کشمالہ بھائی تیرا نہ کیا نام ہے وہ عورت پوچھنے لگی جبکہ آمنہ اس کی بات کو نظر انداس کی خاموش بیٹھی رہی دیکھیں ہم دیکھ یہاں جو آتی ہے وہ ایسا ہی کرتی ہے اور یہ خود کے ساتھ ظلم ہے جانتی ہے یہاں جتنی بھی لڑکیاں بھی خوشی خوشی گھوم رہی ہیں شروعات میں ایسی ہی روتی ہوئی تھی دیکھ اب بالکل ٹھیک ہیں بلکہ خوش ہیں اسی لئے مشورہ دے رہی ہوں کہ خوشی خوشی مان جا تو تیرے لئے آسانی ہوگی وہ عورت بولی تو آمنہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی بھئی مرضی ہے تیری ورنہ ابھی جو زخم شبنم نے دیئے ہیں وہ زخم تو کچھ نہیں ہے اکڑی ہوئی اور تیری لڑکیوں کو شبنم اچھے سے سیدھا کرتی ہے تو ذرا نازک مزاج ہے اسی لئے سمجھا رہی تھی اگر مار کھا کھا کر ہی تجھے باقی لڑکیوں کی طرح نارمل ہونا ہے تو تے ٹھیک ہے بھئی تیری مرضی کشمالا بھائی کندے اچھکاتے اٹھنے لگی تھی کہ آمنہ کی بات پر رکی میں ان لڑکیوں جیسی نہیں ہوں نہ ہی تمہارے جیسی ناپاک گندی پلید اور گھٹیا جو ٹکے ٹکے کے لیے مردوں کے سامنے ناچتے اور ان کا دل لبھاتے ہیں وقت گزاری کا سامان بنتے ہیں اس کی چنگھارتی آواز پر کشمالا بھائی نے اسے گھورا اور پھر ایک دم مسکرائی واپس کرسی پر بیٹھی تو نہ ہیں تو مشہور ہے میری لڑکیاں بتا رہی تھیں سوشل میڈیا پر تیری چرچہ ہے بہت سٹار ہے بہت بڑی تشوہ سوشل میڈیا کی کشمالا بھائی کے پوچھنے پر اس نے ہکارہ سے کشمالا بھائی کو دیکھتے مو دو پھیڑ لیا کشمالا بھائی نے ایک بار پھر گلک ہنگا رہا اتنا غرور تجھ میں اور ہم میں کیا فرق ہے بھائی تجھ میں اور ہم میں تو بھی تو وہی ہے سب کرتی وہی ہے جو ہم کرتے ہیں کشمالا بھائی کی بات پر اس نے کن نظروں سے کشمالا بھائی کو دیکھا کہ وہ زور سے کہکہ لگا کر اسی کچھ غلط کہا کیا تم تیار نہیں ہوتی کیا تم دھنکے نہیں لگاتی یا تمہاری ویڈیوز کوئی غیر مرد نہیں دیکھتا کیا لوگ تم سے وقت گزاری نہیں کرتے کشمالا بھائی کی ساری باتیں اسے غلط لگیں بہت فرق تھا اس میں اور ان توایف میں وہ شریف گھرانے کی لڑکی تھی لیکن کشمالا بھائی کے غلط ہونے کے باوجود وہ لا جواب ہو گئی تھی تم بھی وہی ہو ہم بھی وہی ہیں بس فرق یہ ہے کہ ہم رات کو چھپ کر یہ کام کرتے ہیں اور تم لوگ کھلے عام ہم پیسوں کے عوض کرتے ہیں اور تم بنا پیسوں کے لیے ناچتے ہو کشمالا بھائی بولنے کے ساتھ ہسنے لگی جبکہ اس کو اس وقت صرف کشمالا بھائی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی کھانا کھا لینا مرنہ نقصان تیرا ہے اگر مر بھی گئی تو یہیں دفنا دیں گے لیکن یہاں سے رہائی تیرے حق میں نہیں ہیں اور اگر یہ اس کھوپڑی میں ہے کہ کوئی اگر آ کر بچا لے گا تو یہ صرف تیری غلط فہمی ہے کوشش کر زیادہ مشکل نہیں ہوگا ایڈجسٹ ہو جائے گی مرنہ شبنم کو تو اچھی طرح جانتی ہی ہے کشمالا بھائی اٹھتی کمرے سے نکلتی چلی گئی اور اس کے ڈر سے آمنہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو روا ہو گئی وہ ایک بار پھر چیخ چیخ کر رونے لگی اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنے لگی اور بدلے میں صرف اس جگہ سے نجات اس جگہ سے رہائی تب ہی اسے کمرے کے دروازے سے شبنم کے ہسنے کے آواز آئی اس نے رونا چھوڑ شبنم کو دیکھا ویسے کتنی عجیب بات ہے نا کہنے کو توائف کا گھر بہت گندہ اور ناپاک ہوتا ہے لیکن ساری توبہ لڑکیاں اسی جگہ آ کر کرتی ہیں خیر آخری دفعہ معاف کر دیں ایسا کر دیں میری گناہوں کی توبہ ہستی ہوئی شبنم دروازہ باہر سے لوگ کیے جا چکی تھی جبکہ وہ اس کی بات پر پتھر سی ہو گئی تھی دو دن گزر گئے تھے اسی زندان میں پڑے سوائے چند پانی کے قطروں کے اس کے حلق میں کچھ نہ گیا تھا ان لوگوں نے بھی دوبارہ اسے کھانا نہیں دیا تھا کہ جب تک وہ اس جگہ کو تسلیم نہیں کرتی اپنا آپ توائف کی حیثیت سے قبول نہیں کرتی اسے کھانا نہیں ملے گا دو دن بھوک کی شدت اور دخم سے چور موت کو اپنے بے حد قریب دیکھ رہی تھی لیکن بہا حیثیت خود کو توائف تسلیم کرنے سے بہتر موت کو گلے لگانا تھا وہ ابھی بھی بے سود زمین پر پڑی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اس نے آنکھیں نیموہ کر کے دیکھا تو جسم لرز گیا روح کعب گئی کہ دروازے پہ ایک مرد کھڑا تھا جو اندر سے دروازہ بند کر رہا تھا اس نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے آساب چیخ پڑے اور وہ حمد مجتمع کرتے چیخنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو وہ رودے ہوئے چیخ رہی تھی جب کسی نے بازو پکڑتے جھنجوڑ ڈالا اس کا چہرہ آسووں سے تر تھا اس نے آنکھیں کھولیں تو سانس ایک مرتبہ پھر رک گئی اس کے سامنے اس کی ماں کھڑی تھی اور وہ اپنے کمرے میں اپنے بیٹ پر موجود تھی یک دم وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی زاروں قطار رونے لگی اور رونا پھر ہچکیوں میں بدل گیا اس کا بیتہاشا رونا اس کی ماں کو حیران کر گیا وہ صرف اس کی پیٹ تھپکتی اسے حوصلہ دینے لگی وہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے کوئی بہت برا خواب دیکھا تھوڑی تسلی دیکھ کر اور ٹانٹ کر وہ اسے تیار ہونے کا کہتے کمرے سے نکل گئی وہ وہیں بستر پر بیٹھی خاموشی سے اپنے کمرے کو دیکھنے لگی اس کی اردگر سب کچھ عام ہو چکا تھا خواب کا اثر پھر بھی دماغ پر سوار تھا سانس گھٹ رہی تھی جب اچانک اس کا فون بجا اس نے دیکھا تو اس کی دوست کی کئی کالز اور میسیجس سے اسے حیرت ہوئی وہ تو کچھی نیند سونے والی لڑکی تھی کسی کی ایک اپکار پر اٹ جاتی وہ کبسی نیند کی اتنی شدائی ہو گئی کہ اتنے رنگ سٹونز کے باوجود اس کی آنکھ نہ کھلی میسیج پڑا تو اس کی دوست اسے مبارک بات دے رہی تھی وہ ناسمجھی تھی نوٹیفیکیشن سے اس کی مبارک بات وصول کرنے لگی پھر غور کیا تو اس کی کئی دوستوں کی جانت سے اسے مبارک بات کی میسیجس تھے وہ حیرت سے دیکھتی میسیجس کھولنے لگی جب اسے مبارک جب اسے مبارک بات کی وجہ پتا چلی تو دل رکنے لگا کل اس کی بہن کی مہندی کا فنکشن تھا اور اس فنکشن میں اس نے جو ڈانس کیا تھا اسے اس کی ایک کلپ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی اور رات ہی رات وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی اس کے پہلے سے ہی ملینز فالورز تھے اس میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اس کی گلے میں بانس سی پھسنے لگی اس نے ایک نہیں بلکہ کئی مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھا اور دیکھتے دیکھتے دل میں کئی سوالوں نے سر اٹھایا کمنٹس کی بھرمار تھی کامتے ہاتھوں سے اس نے کمنٹس کھولے وہ چند ایک کے علاوہ کبھی کمنٹس نہیں پڑتی تھی کہ ہزاروں میں ہوتے تھے اور وقت کی قلت تھی لیکن آج وہ ان ہزاروں کمنٹس کو بینہ گرنے پڑتی جا رہی تھی اور جیسے جیسے پڑھ رہی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے میری جان اس طرح کے بے شمار کمنٹس سے لیکن ایک کمنٹس پر اس کی نظر آٹھ ہری تھی جس میں لکھا تھا آن لائن مجرہ اس پر سانس تنگ ہونے لگی دوسری بات جو اس کی جان نکال رہی تھی وہ یہ کہ کمنٹس کرنے والوں کی زیادہ تعداد مردوں کی تھی اس نے انجان خواست سے جلدی سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی بری طرح روتے موبائل کسی اچھوتی چیز کی طرح خود سے دور پھنکا کافی دیر رونے کے بعد اس کی آنکھیں سوج گئیں جب اس کی ماں کمرے میں آئی اس کی آنکھیں دیکھ پریشان ہوئی لیکن اس نے ٹال دیا تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی پھر پالے نہیں جانا ہم لڑکی والے ہیں ہمیں پہلے نکلنا پڑتا ہے اس کی ماں سے ڈاٹنے لگی تو وہ بینا کچھ کہے خاموشی سے اٹھ کر واشروم چلی گئی وہاں اپنا آب اپنا سراپا شیشے میں دیکھا تو خود سے عجیب سی کراہیت گھن محسوس ہوئی بلکل ویسے ہی جیسے خواب میں ان تواعفوں سے محسوس ہوئی تھی کچھ دیر میں فریش ہوتے وہ پالر چلی گئی وہاں اس کی کزنس نے اس کی سوجی آنکھوں کی وجہ پوچھی رونے کی وجہ دریافت کی پر وہ گمسم خاموش سی بیٹھی رہی پالر والے اسے دیکھتے خوشی سے اسے بتانے لگی کہ اس کی بہت بڑی فین ہے اور وہ بہت اچھا ڈانس کرتی ہے ساتھ ہی اس نے ایک ویڈیو نکال کر دکھائی جو اسی کی تھی اور بتایا کہ وہ اس ویڈیو کے بعد اس کی فین ہو گئی وہ ویڈیو صرف فیس ایکسپریشن اور نزاکت کی تھی اس کا دل کیا وہ کہیں دور بھاگ جائے جہاں اسے کسی نے نہ دیکھا ہو اسے کوئی نہیں جانتا ہو یہ ادائیں تو بلکل ویسی تھی جیسے انکم عمرتہ وائف کی تھی اسے جواباں کچھ نہیں کہا اور تیار ہونے کے لیے جب لباس دکھا تو جان نکل گئی کچھ وقت پہلے اس نے اپنی مردی سے لیا تھا وہ لباس اس لباس کو دیکھتے اس سے لگا ابھی موت کا فرشتہ اس پر نازل ہوگا وہ نفی میں سر ہلانے لگی اس کی کیفیت اچانک خطرناک حد تک بدلنے لگی تھی اس کا جسم بری طرح کاپنے لگا تھا اس کا لرزہ دیکھ اس کی کزنس اور بہن سمیت پالر والی بھی اس کی تفتیشناک حالت تیکھ بہت پریشان ہو گئی اس کے موں سے جو پہلا جملہ نکلا وہ سب کو دنگ کر گیا میں یہ واہیات لباس نہیں پہنوں گی وہ بولی تو اس کی بہن غفرے سے آگے آئی کیا بھتمیزی ہے یہ این شادی کے وقت اس سے زیادہ بولڈ ڈریسنگ تم کرتی رہتی ہو این شادی کے وقت ڈرامے لگا رہی ہو لیکن بہن کے ڈانٹنے کا بھی اس پر اثر نہ ہوا وہ صرف روئے جا رہی تھی روئے جا رہی تھی تنگ آ کر اپنی ماں سے شکایت کرتی اس کی بہن نے اسے گھر روانہ کر دیا لیکن اپنی امی کو نظر انداز کی وہ بھاگتی کمرے میں بند ہو گئی کمرے کی ہر چیز کو الٹ دیا کہ کسی طرح اپنی کیفیت سے باہر نکل سکے پر نہیں نکل سکی کمرے میں بیٹھی رونے لگی کمرے کی ہر چیز کو توڑ پھوڑ دیا گھٹنے کے بل بیٹھی چیخ چیخ کر رونے لگی باہر اس کی ماں پریشان تھی ماں کے ساتھ گھر میں موجود مہمان بھی جمع ہونے لگے تھے وہ جس بات سے بھاگ رہی تھی روتے ہوئے خود سے یہ بات آج قبول کرنے لگی کہ وہ بھی ایک توائف کی حیثیت رکھتی ہے جو کھلے عام لوگوں کی وقت گزاری کا سامان ان کی قلیس نظروں کو خیرہ کرتی ہے یہ قبول کرتے وہ اتنا روئی جتنا وہ کبھی کسی کے میت پر بھی نہ روئی ایسا لگا جیسے گھر میں ہی جنازہ اٹھا ہو اور واقعی کوئی مر گیا تھا کسی کی فودگی ہی تھی جو وہ اتنا رو رہی تھی اس نے پرانی آمنہ کو مار دیا تھا اس نے اپنے سارے سوشل اکاؤنٹس وہیں بیٹھے بیٹھے لمحے میں ڈیلیٹ کر دیئے تھے اور پھر خواب میں جس طرح معافی مانگی تھی اس سے کہیں زیادہ تڑپ کر اب معافی مانگنے لگی تھی اس نے کسی کی کہنے پر دروازہ نہیں کھولا جب دروازہ کھولا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو دیکھ کر ساکھ تھو گئے وہ مکمل تیار تھی لیکن چہرہ میک اپ سے پاک تھا سر پر ہجاب تھا اور پلکے جھکی ہوئی تھی اس کی ماں حیرت سے اس کے قریب آئی یہ سب کیا ہے آمنہ نا سمجھی سے پوچھا مجھے مت روکیں امی مرنا میں گھٹ کر مر جاؤں گی میں توائف نہیں ہوں وہ بہت ٹھہر کر ہر الفاظ ادا کر رہی تھی اس کی ماں اسے دیکھے گئی اس کے دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ اس کے ساتھ جبر نہ کریں لیکن اگلے لمحے ہی اس کی کیفیت سمجھتے انہوں نے اسے خود میں بھیچ لیا وقت گزرنے لگا اس کا سوشل میڈیا چھوڑنا بھی ایک معاملہ بن چکا تھا کئی انٹریویوز میں اس سے زبردستی بلانے کے لیے فورس کیا جارہا تھا لیکن اس کی وائرل ہونے والی ویڈیو وہ اس کی آخری ویڈیو تھی اس کے بعد دوبارہ اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا نہ ہی اس کے متعلق کوئی قبر کسی نے سنی وہ منظر سے یوں غائب ہوئی تھی جیسے دنیا میں ہی نہ ہو کیونکہ وہ تواف نہیں تھی